دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی ہم ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنہ کریں تاکہ ہم ان سمسیہوں کے حل ڈھونڈ سکیں اس بات کے مندے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدنچیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ تیرا رنگ ایسا چڑ گیا کوئی اور رنگ نہ چڑ سکے تیرا نام سینے پہ لکھا ہر کوئی آکے پڑ سکے ہے جنون ہے ہے جنون ہے تیرے عشت کا یہ جنون ہے رگ رگ میں عشت تھیا گاڑتا یہ باغ رہا سا ہم ہے تو نے ہی سکھایا سچا ہنو کا مطلب تیرے پاس آکے جانا میں نے زندگی کا مقصد ستی میں ستی میں ستی میں بچتے سچا ہے پیار میرا ستی میں بچتے ستی میں ستی میں بچتے نمسکار آداب خوش آمدید ستی میو جہتے دوستو آج کا جو وشہ ہے وہ تھوڑا سمویدن شیل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ نہ چاہیں کہ ان کے بچے آج کا شو دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے بچوں کو نزدیک کی کمرے میں بھیج سکتے ہیں اور کوئی سرکش جگہ پہ بھیج سکتے ہیں حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دس اور بارہ برس کے بچوں کو یہ شو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن یہ میری اپنی رائے ہے ہر ماں باپ کی اپنی رائے الگ ہوتی ہے اور ہم اس بات کی عزت کرتے ہیں جیسے جیسے شو آگے بڑھے گا آج کا جو ٹاپک ہے آج کا وشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھولے گا اور یہ فیصلہ آپ تب بھی لے سکتے ہیں چلی دوستو آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ریسرچ کے دوران میری ملاقات الگ الگ بہت دلچسپ لوگوں سے ہوتی ہیں اور ایسی ایک دلچسپ شخصیت ہیں غزل غزل نے اپنی انجنیرنگ کی پڑھائی کی اس کے بعد انفوسیس میں کئی سال بھی کام کیا لیکن آج وہ ہماری فلم انڈسٹری میں بطور لکھک کام کرتی ہیں لیکن صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ غزل کی زندگی بہت دلچسپ ہے آئیے ملتے ہیں غزل سے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کم غزل غزل آج آپ خوش ہیں آپ ایک لکھک ہیں فلم انڈسٹری میں اور جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں آپ خوش ہیں لیکن ایک وقت تھا بچپن میں جب آپ بہت سارے سنگھرش سے سٹرگل سے گزر رہی تھی کیا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں گی تو ہوا یہ تھا کہ میرا جنم ایک غلط شریر میں ہوا تھا تو میں ایک لڑکے کی شریر میں پیدا ہوئی تھی جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ ایک لڑکا تھی جی لیکن میں نے کبھی بھی اندر سے اپنے آپ کو لڑکا محسوس کیا ہے نہیں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھے اچھی لگتی تھی سب لڑکیوں کی طرح تھی جی میری زیادہ تر دوست لڑکیاں تھی مجھے ان کی ساتھ گھر گھر کھیلنا اچھا لگتا تھا ممی کے کپڑے میں جب وہ جاتی تھی گھر سے تو تو میں ممی کے کپڑے پہن لیتی تھی ان کے دو پٹے کے ساتھ کھیلتی تھی کس عمر میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں شاید اس کو احساس نہ ہو مم آپ مان لیجے پانچ سال کی عمر سے جی اس وقت ایسا ایک چلی یہ واقعہ ہوا تھا کہ میری ممی تو گھر پہ نہیں تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے کپڑوں سے کھیل رہی تھی میری ایک آنٹی تھی انہیں دیکھ کے بہت عجیب لگا اور پھر انہوں نے زور سے مجھے دو بار تماشے لگائے میں یہاں پہ لوگوں کو بتاؤں کہ کیونکہ مجھے بھی تھوڑا confusion ہو رہا ہے آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ لڑکی نظر آتی ہیں تو جب آپ بولتی ہیں آپ پانچ سال کی تو میں اپنے مائنڈ میں لڑکی امیجن کرتا ہوں ہم لوگ کو امیجن کرنا ہے کہ پانچ سال کی تھی غزل اس وقت لڑکا تھی اس عمر میں یہ واقعہ ہوا آپ کے ساتھ اور آپ کی آنٹی نے آپ کو اس وقت مارا تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا اس وقت مجھے پہلی بار مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں وہ میں دوسروں کی نظر میں نہیں ہوں کہ کچھ گڑھ بڑ ہے میرے شریر میں اور میرے آتما میں میری آتما کا جو لنگ تھا جنڈر تھا وہ میرے شریر کے جنڈر سے بلکل اپوزٹ تھا اور یہ بات بہت دیرے 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 اور سمجھ میں آتی گئی جیسے میں اور بڑی ہوتی گئی لیکن کسی کو بھی میں بہت دیر تک یہ بتانی پائی در اور زیادہ اس لیے بھی لگتا تھا کیونکہ سکول میں سب بہت چڑھاتے تھے مجھے نام بلاتے تھے کوئی چھکا بولتا تھا کیونکہ میرے ہاؤبھاؤ تھوڑے فیمنن تھے لڑکیوں کے طرح تھے اس لیے مصیبت یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے مجھے اپنے آپ کو زیادہ لڑکیوں جیسا نہیں دکھانا ہے کیونکہ لوگ مزاک ڈھاتے تھے ورنہ جی تو میں اپنی پہچان کو اور دبانے کی خود ہی خوشش کرتی تھی تو ایک طرح سے ایک ایک قید تھی وہ ہر روز ہر منٹ ہر جیتا سیکنڈ ایک ایک جیل میں تھی میں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ماننیے کہ کوئی بھی جیسے ہاں پہ کوئی بھی لڑکی ہے جو کوئی بھی عورت ہے اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو پوری زندگی بس ایک لڑکے کا رول جینا ہے ہر روز ہر وقت وہ تھی میری زندگی پھر آپ نے پہلی دفعہ کب کسی سے اس کے بارے میں ذکر کیا یا باتچیت ہوئی ہمیں کچھ تیرہ چودہ سال کی تھی پاپا سے میں نے اس دن سب کچھ پہلی بار بتایا تھا اور ظاہر سی باتیں انہیں اگدم سے سمجھ نہیں آیا انہوں نے انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ ایک لڑکا کیسے ایک لڑکی کی طرح محسوس کر سکتا ہے پر انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرابلم نہیں لگ رہی ہے تو یہ پرابلم ہے نہیں تمہارے لئے میں سمجھنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ شاید ایک دور ہو ایک فیز ہو جو نکل جائے گا لیکن پھر بڑے ہوتے ہوتے جب میں سولہ سال کی ہوئی ویسے بھی یہ تینیج ہوتی ہے آپ اپنے آس پاس اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی کا رومانس ہو رہا ہے لوگ دیٹ پہ جا رہے ہیں اور کلاس میں ریلیشنشپس بن رہے ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلی رہوں گی کہ میری لائف میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا سو میں کافی زیادہ ڈپریسٹ تھی اور پڑھائی نہیں کر رہی تھی تو میں اگزام کی پہلے دن صبح میں گھر چھوڑ کے چلی گئی میں نے کچھ پیسے چھڑائے گھر سے اور میں نے دلی کی ٹرین پکڑ لی جیسے ٹرین پٹیالا سے نکلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے مجھے ایک تم سے بہت در لگا ہاتھ تب ہوئی جب کچھ دو تین کوئی اوٹو رکشہ والے یا کوئی اور آدمی مجھے آکے بول رہے تھے کہ چلو چلتے ہیں ہمارے ساتھ چلو تو آپ کو در لگا مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ تب در لگا اور مجھے لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو میں نے ایک ایس ٹیڈی سے فون کیا ممی نے اٹھایا اور وہ رو رہی تھی انہوں نے کہا تم پلیز واپس آجاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تو میں نے بولا کہ ہاں میں میں سبح آ جاؤں گا اور قریب دو گھنٹے بعد میرے کندے پر کسی نے ایسے ٹاپ کیا تو میں نے دیکھا میرے پاپا کے سب سے اچھے دوست جو دلی میں رہتے ہیں اچھا وہ تھے پاپا نے انہیں فون کر دیا تھا پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور صبح پاپا درائیو کر کے آئے تھے پتیالا سے پتیالا سے واپس لے جاتے ٹائم انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہارا دوست پننے کی کوشش کی ہے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر سپتے یہ کرنے کی کیا زرورت تھی میں نے انہیں بتایا وہ یہی پرابلم ہے وہ فیز گزرا نہیں وہ ختم نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کبھی ختم ہوگا بھی نہیں تو انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں تم ہم سے بات تو کیا کرو تم نے اس کے بعد کبھی بات نہیں کی تو ہمیں لگا شاید سب ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا سپورٹ رہا ہے میری لائف میں میرے ماں باپ کا جو میں مطلب شبدوں میں میں بیان نہیں کر سکتی اس کو وہ ایک بڑا موڑ تھا میری زندگی میں جب مجھے لگا کہ مجھے اپنی زندگی اسے ویسٹ نہیں گرنی ہے مجھے کچھ کرنا ہے آگے تب میں نے بہت پڑھائی کی انجینیرنگ میں میرا ایڈمیشن ہوا مجھے لگتا تھا میرا زندگی کا میرا سب سے پلیسمنٹ ہو گیا تھا دو سال میں میں رہی اس کے بعد میں نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو بہت اکیلا میں حسوس کیا تھا لیکن اب میں بلکل اکیلی تھی مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سپنا ہے کہ مجھے اپنا شریر بدلنا ہے اپنا شریر صحیح کرنا ہے میڈکلی وہ تو شاید میں نہ کر پاؤں شاید بہت دیر تک نہ کر پاؤں تو میں نے سوچا میرا جو دوسرا بڑا سپنا ہے زندگی کا وہ تو پورا کر لو فلمز میں کام کرنے کا جو میرا سپنا تھا بچپن سے تو اس لئے میں نے میں نے مائسور چھوڑا اور میں ممبی آئی یہاں پر میں نے زیویرز کالج میں فلمیکنگ کا کورس کیا اس کورس کے دوران ہمیں ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانی تھی تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنای اسی وشے پر جنڈر آئیڈنٹی کے اوپر اس فلم کی ریسرچ کے لیے میں بہت سے اور لوگوں سے ملی جو یا تو اس سفر سے گزر رہے تھے یا گزر چکے تھے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے کیا 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 میڈکل پروسیجور فالو کیا تو وہ سب بات کر کے مجھے لگا کہ یہ مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے اور شاید اب میری زندگی میں بھی یہ وقت آ گیا ہے فائنلی جو میں وہ فلم لے کر گھر گئی پٹیالا گئی اور ممی پاپا کو دکھائی بھائی کو دکھائی جب ہم نے فلم ختم ہوئی تو انہوں نے میری طرف موڑ کے دیکھا اور کہے تو پھر تم کب کر رہے ہو تو پھر تم کب کرانا چاہتی ہو یہ آپریشن وہ ترنیگ پوائنٹ تھا اس کے بعد مجھے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا پڑا اور میں نے ایک لمبا سا ای میل لکھ کے میں نے اپنے سب دوستوں سب رشتہ داروں سب پہچان والوں کو بتایا کہ آپ کو میرے بارے میں یہ سچ نہیں معلوم اور اصل میں میں ایک لڑکی ہوں اندر سے میں ایک لڑکی ہوں شریر میرے لڑکے کا پایا ہے جی تو اب میں اپنے شریر کو بھی بدلنے جا رہی ہوں جی مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کیا کہ ان میں سے کسی نے بھی جو بھی لوگ میری زندگی میں امپورٹنٹ تھے کوئی بھی چھوٹا نہیں سب اس زندگی سے میرے ساتھ اس زندگی میں میرے ساتھ آئے ہیں اس سب کے بعد جب فائنلی آپ کا آپ کا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور آپ کو پہلی دفعہ لگا کہ ہاں میرے پاس شریر وہی ہے جو میں ہمیشہ چاہتی تھی جو میری آتما تھی اب میرا شریر بھی وہی ہے تو کیا لگا آپ کو کیا محسوس ہوا کیا فیل ہوا سجری کے بعد جب نرس نے پتی کھول کر بتایا دکھایا تو وہ حیران تھی میرا ریاکشن دیکھ کر وہ بولی کہ دوسری لڑکیاں تو اچھلنے کو اتنے لگتی ہیں بہت خوش ہو جاتی ہیں لیکن میں بہت بہت شانت محسوس کر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہی تو ہونا چاہے تھا یہی تو صحیح ہے اس میں اس میں کیا ہے ایکسائٹمنٹ نہیں تھا وہ پیس تھا کہ جو روح ہے وہ پہلی بار شریر کے ساتھ پہلی دفعہ آپ کو شانتی محسوس ہوں جی بہت زیادہ شانتی مجھے ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے ایک گفٹ ہے ایک توفہ ہے مجھے ہر روز میں آزاد محسوس کرتی ہوں جیل ختم ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی مطلب ایک چھ سات سال کی لڑکی ہوں ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہوئی ہے اب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لڑکے دیکھتے ہوں گے they must be finding you attractive how do you feel وہ وہ اٹنشن مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے میرے لیے مجھے 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 اٹھا لگتا ہے میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں غزال مجھے بتائیے آج آپ جب اپنی زندگی کو آگے دیکھتے ہیں تو آپ کے کیا سپنے اس وقت تو سپنا یہ ہے کہ میری ایک فلم ریلیز ہو جائے تو میری بھی کوئی کچھ کانی لکھی اور میرے پاس لائی I'd love to read the script I'll be very happy to bring you something اس کے علاوہ میں دنیا گھومنا چاہتی ہوں دوسرا سپنا ہے اور تیسرا سپنا افکوس میرا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا پاتنر مجھے ملا تو بہت اچھا ہوگا کوئی جیون ساتھی لیکن ایک ہی بہت ضروری بات ہے میرے حساب سے کئی لوگ جب اس بارے میں جانتے ہیں تو کئی لوگ اچھا سوچ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ چینج کرایا ہوگا تاکہ یہ لڑکوں کی ساتھ ریلیشنشپ کر سکے یہ غلط فہمی میں چاہتی ہوں لوگوں کی دور ہو کیونکہ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کسی اور سے پیار ہو وہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے اپنے آپ سے پیار کرنا تھا نظر ہم نے سنائے کہ آپ بڑا اچھا گاتی ہیں میں مجھے کسی رہ کیا احساسی احساسی یہ حاصلہ کیسے جوکے یہ آرزو کیسے رکے منزل مشکل تو کیا دندلا ساحل تو کیا تنہا یہ دل تو کیا ہو یہ حوصلہ کیسے جھکے چلیے غزل اب ہم ملنا چاہیں گے آپ کی ماتہ پتہ سے جو میرے لیے اس پوری کہانی میں وہ سب سے بڑی ہیرو ہوئی ہیں میں نیتہ دینا چاہوں گا بھجن پرتاب سنگھ جی کو اور سکرنی جی کو جب آپ نے فیصلہ کیا غزل کے ساتھ کہ آپ لوگ لنگ بدلیں گے سیکس چینج کریں گے تو اس وقت آپ کو دکت ہوئی ہوگی یا یہ شاید تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ آس پاس کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں یا باقی پریوار والوں کو کیسے سمجھائیں یہ بات آپ کے مند میں آئی تھی ہاں آمیر جی میں تھوڑا مشکل دور سے گزری تھی تاب مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کو اتنی تکلیف کیوں بھگوان نے دی ہے آج ویسے میں بہت فکر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں غزل کی ماں ہوں اس نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دی ہیں تو جب آپ نے پہلی دفعہ کیا پہلی دفعہ تو آپ لوگ نے کیا فیصلہ کیا کہ کیسے لوگوں کو بتائیں گے یا کچھ اس کے بارے میں سوچا آپ لوگوں نے تو تب ہم نے تھوڑا محسوس کیا کہ اب اگر اس کا سیکس چینج ہوئی گیا ہے تو یہ اب دکھنے میں لڑکی ہی ہوگی تو ایک دم سے پڑوسیوں کو ایسے مشکل ان کو بھی لگے گی اس کو بھی لگے گی تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پڑوسیوں کو خود ہی جا کے تو سمجھا کے ان کو ان کو بتا دیں گے تو ان کو ہم نے باری باری سے سب کو جا کے سمجھایا لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ آپ اپنے محلے کے ہر گھر میں جا کر یہ بات بتانا کہ ہمارے بچے کو یہ پرابلم تھی اور اب اس کا یہ سولیوشن ہو چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح خبول کریں اسی طرح مانیں اور اس سے اسی طرح برطاف کریں جی دوستو اس وقت ہم لوگ 3G لنگ کے ذریعے بات کریں گے غزل کے محلے والوں سے پٹیالا میں نمزکار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا تو جب آپ کو پتا چلا کہ غزل لڑکے سے لڑکی بننا چاہتی ہے تو آپ لوگ کا کیا رییکشن تھا جب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جانا اس چینج کے لیے تو اس نے فون پہ میرے ساتھ بات کی تھی کہ آپ کو کیسے لگ رہا تو میں نے اس کو صرف یہی کہا تھا کہ جو لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں تمہارے فرینڈز، تمہارے ریلیٹیپس دیل کیپ لابن یو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کپڑوں کے پیچھے کیا ہو تو آپ جا سکتے جو اس چینج کے لیے ہم آپ کو ویسے ہی پیار کریں گے جیسے ہم اکرتے ہیں رادر زیادہ کریں گے کیونکہ ہمیں لگے کہ آپ خوش ہو اب that's all میرے کو میں پرسنل ایکسپرینس جی بولوں گے کہ مجھے ہنڈر ون پرسنٹ خوشی بھی ہوئی پہلے ضرور تھوڑا سا دھکا لگا تھا اس کے بعد بہت اچھا لگتا ہے گونو اتنا چھانی تھا جو گزل اتنی سندر بنیا اب جو ہے کہ she is the most graceful girl I have seen in our family کیا آواد ہے بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے کا دیکھئے جب ماں باپ سویکار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ بھی accept کر لیتے ہیں جب ماں باپ accept کر لیتے ہیں یہ تو ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے اس لیے میرے لیے آپ دونوں اتنے بڑے ہیروز ہیں میری دعا ہے کہ سارے بچوں کو آپ جس سے ماں باپ ہیں بہت بہت شکریہ یہاں پر آپ لوگ آئے اور ہم سے باتشیت کی اور میں خاص طور سے آپ لوگوں کو سالوڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ دہا ہم سوپر ڈوپر پیرنٹس ہیں یہاں بھی بہت آپ دلے لگئے چلی آئیے دوستوں ملتے ہم اپنے اگلے مہمان سے اجمیر کے ایک پڑھے لکھے مدھیم ورگی پریوار میں جنم ہوا تھا دیپک کا ماتا پتہ رشتیدار اور آس پڑوس کے لوگ بچپن سے ہی وہ سب ہی کے چہیتے تھے پریوار سے انہیں بھرپور پیار ملا ایک اچھے سکول میں پڑھائی بھی ہوئی پڑھائی میں بھی دیپک ہمیشہ ہی اول آتے رہے آج دیپک ایک اچھے پت پر کام کر رہے ہیں اور خوشال زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ کافی ہتاش ہو گئے تھے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی تھان لی تھی دیپک ایسا کیا ہوا تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا میں اپنی جان بھی لے لوں دیکھئے جیسا کہ غزل نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک طرح کا رول دیا جاتا ہے آپ کو رول کرنا ہوتا ہے تو آدمی ہونے کا ایک مطلب ہوتا ہے ہر سماج میں عورت ہونے کا ایک مطلب ہوتا ہے ہر سماج میں اور ان مطلبوں میں ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ آدمی ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک عورت ہی پسند آنی چاہیے تو ہوا یہ کہ بڑے ہوتے ہوتے میں ایک تھوڑا فیمنین چائل تھا پانچ چھ سال سے ہی لوگ مجھے بولتے تھے بہیا ٹھیک سے بیٹھ جاؤ بندے بن جاؤ ڈھنگ سے بیٹھو تم یہ کیا ایسے ہاتھ ایسے کر کے بات کرتے ہوگے کیا تم اتنے خوش کیوں ہو تم لڑکا ہو لڑکے کی طرح رہو ہاں لڑکے کی طرح خوش ہو نا اب ایک پانچ سال کا بچھا کیا جانتا ہے لڑکا ہونے کا کیا مطلب بس وہ تو یہی سن رہا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہو مجھ میں کچھ گر بڑ ہے ہاں آپ برے ہو تو تو پھر ہوا کیا کی بارہ سال تیرہ سال کے آس پاس کیا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کے عجیب طرح سے ہستے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہتا ہے کیا تم پچھلی کلاس تک تو ایک دوسرے کے دوست تھے اس کلاس میں آتے ہی تم لوگوں کیا ہو گیا تمہارے گروپس الگ بن گئے ایک دوسرے کو دیکھ کے تم لوگ ہس رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے مطلب میرے اوپر اور وہ سب کچھ مسنگ تھا پھر کیا ہوا کہ مجھ سے کسی لڑکے نے فلرٹ کیا پہلی بار میرے دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی میرے گالال ہو گئے اور وہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے تھے وہ اب آپ کی ساتھ ہوا وہی پاگلپن جو میں دیکھ رہا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ پاگلپن مجھے خوش کر رہا تھا وہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکا مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا نہیں نہیں ایسا مت کرو لیکن رکھو مت نہیں ایسا مجھے تب سمجھ میں آیا کہ اچھا تو یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ لیکن یہ میرے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اس سمیں مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن آپ نے کبھی بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کوشش ہاں میں نے کری تھی لیکن جہاں بات آتی تھی ہاتھ پکڑنے کی یا ہاتھ پکڑنے سے زیادہ وہاں مجھے لگتا تھا اچھا نہیں لگ رہا کچھ گربل لگ رہا نہیں مجھے نہیں لگ رہا آپ ڈیٹ پہ کیسے لڑکی کے ساتھ دیکھئے ہمارے ہاں ڈیٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بمبائی میں ہوتا ہے ایک منٹ بمبائی میں کیا مطلب پہلے وہ بتائیے پھر مجھے آج میر کا بتائیے مطلب نہیں دیکھئے ہمارے ہاں خیل وہ والی بات تو ہم چھوڑ دیتے ہیں بس آپ کو یہ بتاتے کہ ہماری ڈیٹ بڑی انسکسسفل تھی تو میری سب سے بڑی جسٹرنگ تھی وہ میرا پریوار میں ایک بہت امیر تھا نہیں لیکن ایک بہت پڑے لکھے کھاندان سے تھا میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نہیں یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے اچھا تو اب کیا ہوتا ہے جب آپ کے ماں باپ اتنے اچھے ہو تب آپ ان کو اور پراؤڈ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ نئے نئے آپ ان کی شرم نہیں ہیں آپ ان کی شان بنو بلکل سی ہاں لیکن آپ کیا ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ بڑھتے جا رہے ہو بارہ تیرہ چودہ سال آپ کو لگتا جا رہا ہے نہیں آپ تو شرم بنتے جا رہے ان کی تو میں نے سوچھا دیکھو بہت یہ شرم کی بات ہو رہی ہے اب اس سے زیادہ میں شرم نہیں دے سکتا اپنے پیرنس کو مجھے مر جاتے ہیں میں بلیڈ لے کے بیٹھا رہتا تھا میں پڑھا ہی میں مان نہیں لگ رہا ہے کچھ میاں رہا ہے کہ کٹوں نہیں کٹے دور دور ہے دور دور ہے نہیں کٹنا پھر ایک دم سے میرے دماغ میں آتا تھا یار میری ماں مر جائے گی اگر میں مر گیا تو وہ یہ دکھ نہیں سہ پائیں گی ہاں تو پھر مرنے کا پلان کانسل یہ بہت ضروری ہے ہم سب کو جاننا بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو اتنا اکیلا محسوس کرتا ہے اتنا ڈرہا وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اپنایا جانا انسانی ضرورت ہے اور یہ مجھے آج سمجھ میں آتا کہ پہلے خود کو اپنانا اس سے بھی بنیادی نہیں ہے دوسروں سے اپنا لیکن ایک بچے کے لیے تو پہلے دوسرے مجھے اپنا ہے وہ زیادہ اچھا ہے پھر بیچ میں کیا ہوا ہماری کالنی میں ایک لڑکا رہتا تھا اور وہ ہمارے اندر انترس بڑا دکھا تھا 와서 ہمارے ش nih کس میں نے conflicting from وہinte لڑ کو زیادہ نمید ماں میں نے اس کا لڑکا رہ کردیا میں نے اس کی طرح کی وقت کیا وہاں رہتا ہے اور ہمارے جمعہ سوچا کیا تو ان разг 미قید چاہائے میں موجہ شکر رہا ہے مجھے مجھے بھائی مجھے خوشھیاں دیکھنا ہے خوشیاں دیکھنی ہے پھر جیئے کیسے جیئنے کے لیے ہم نے کہا دیکھو ہم اپولوجیٹک نہیں ہوں گے ہم سوری نہیں مانگیں گے پیدا ہونے کے لیے ہم جیوت ہیں اور ہم الگ ہیں اس کے لیے ہم سوری نہیں مانگیں کیا ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دیا مانگیں اتنی زیادہ گھرنا پاتے ہیں کیا بات ہے کتنی بڑی بات ہو لی ماتا پتہ سے کب آپ نے بات کی اس کے بارے میں پہلی دفعہ میں نے جب میں بیس سال کا ہوا تھا میں نے اپنا برث دے چونہ سب سے پہلے تو نے بتانے کے لیے اچھا تو انہوں نے کہا برث دے والے دن تو زیادہ کچھ نہیں کہیں گے تو چھلو ٹھیکے بات کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے پاپا کو کہا کہ میرے لیے ایک آدمی کا دماغ اور ایک آدمی کا شریف جتنا زیادہ سندر اور آکرشک ہے اتنا ایک عورت کا دماغ اور عورت کا شریف مجھے آکرشت نہیں کرتا my father silent چپو گئے وقتم silent پوری طرح سے شانت میں نے کہا اب تھپر پڑے گا اب تھپر پڑے گا کچھ تو بولا اچھا چلاو مارو کچھ کرو ڈانٹو چپ مت رہو چپو گئے پھر کیا ہوا کہ یہ چپی چلی دو سال دو سال نہیں دو سال تک کچھ کہا نہیں انہوں نے اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کچھ پنجابی فیملی کے لیے مجھے بتائیے آپ کے ماتھا پتا نے یہ جرنی کیسے پوری کی انہوں نے اپنے ڈر اور میرے لیے پیار ان دونوں کے بیچ میں جو بیلنس بنایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں یا ہمیں سب کچھ سمجھ میں آگیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اپنے ڈر کی پرتی وہ اتنے اتنے سچے تھے انہوں نے کہا دیکھو مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے اس کے بارے میں بات مت کیا کرو تمہیں جو کرنا تم کرو تو انہوں نے کبھی اپنے ڈر کو استعمال نہیں کیا مجھ سے نفرت کرنے کے لیے تو ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا آپ کی بات بھی نہیں سمجھ رہے تھے ارے ڈر کتنے ہمارے ہاں شادی بچوں کو ہم پیدا بڑا کرتے ہیں شادی کے لیے بیٹا پھڑ لے کون شادی کرے گا نوکری نہیں کون شادی سب کا آدھے کون شادی کرے گا الٹیمیٹ لے ہر چیز شادی پہ آکے رکتی ہے اگزاکٹلی تو جب آپ ایسے سمان میں رہتے ہیں جہاں شادی ساری سمسیاں کی حل دیکھی جاتی ہے وہاں ڈر کیا ہوں گے ارے بھائی تو اکیلا رہ جائے گا ابھی تو اچھا لگ رہا ابھی جوان ہے بڑھاپے میں کون ساتھ ہوگا تو جب آپ کسی آدمی سے بات کرے تو اس کے آرگیمنٹ سے زیادہ اس سے ڈروں سے بات کیجے ہمو سیکشوالیٹی کو سائیڈ میں رکھتے ہیں پہلے ڈر کے بارے بات کرتے ہیں کیا گیارنٹی ہے اگر میں نے شادی کر لی کہ میری وائف میر سے بیس سال پہلے نہیں مرے گی یا کیا گیارنٹی ہے کہ میں اکھیلا کبھی نہیں مروں گا یا کیا گیارنٹی ہے کہ میرے بچے میرا ساتھ دیں تو ممی پاپا کو سمیہ لگا آج یہ حال ہے کہ میرے مہ باپ مجھے دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے اچھا کما رہا ہے اپنے کریر میں آگے بڑھ چکا ہے سائکولوجس بن چکا ہے تو آج جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کے در کم ہے پیار وہی ہے دروں کی وجہ سے پیار نہیں دکھ رہا تھا پیار وہی ہے تو انہیں کافی حد تک یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا بچہ خود کا خیال رکھ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس میں خوش رہنے کی شکتی ہے اور آج بات یہ ہے کہ میری ممی واتس اپ پہ میرے پارٹنر سے زیادہ بات کرتی ہیں اور مجھ سے کم بات کرتی ہیں چلی ڈیباک بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے گا دوستو آج ہماری آڈینس میں سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے دس سے سترہ سال تک کیوں مر کے ہیں اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کی بچوں نے آپ سے کبھی ایسی بات کہی اپنے جذبات آپ کے ساتھ باتے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا آپ بھی سوچیں گھر والوں نے پریشرائز کرنا شروع کیا کہ اب بچہ کر لو بچہ تو کرنا ہی پڑھتا ہے تو بچہ تو ایسے بات چیت کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے ستھ میں ستھ میں بچہ دے ستھ میں تم ستھ میں ستھ میں بچہ دے ویلکم بیک تو آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع مل گیا ہوگا بتائیے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر آپ کا بچہ یا بچی آپ سے آ کر ایسی بات کہے کہ میں گے ہوں، لیزبین ہوں، ہومو سیکشل ہوں، ٹرانس جنڈر ہوں یا بائی سیکشل ہوں تو آپ لوگ کا کیا ریاکشن ہوگا آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات کو آسانی سے ایکسپ کر لیں گے مطلب کوئی پرابلم بلکل ہی نہیں ہوگا ہاتھ اوپر کر کے بتائیے واو، کریب آدھے ہیں اور آپ میں سے کتنے ہیں جن کو تھوڑا یہ دیسٹربنگ لگے گا، مشکل ہوگا تھوڑا افسیت جائیں گے اچھا آپ لوگ کھل کے بولیاں کوئی ٹینشن مت رکھیے جو آپ کے مان میں سچ بات آپ کو بولنا چاہیے ایسا اگر میرا بچا کے مجھے اگر سے کھے گا تو مجھے اگر سے جھٹکا لگے گا تو اس وقت آپ کیا کریں گے اس کو داتیں گے نہیں ہے، نہیں ہے اگر اگر آپ کو جتا ہے سلیوشن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر وہ گے رہ گئے تو میں اس کو کاؤنسل کرے گا کہ وہ اگر آپ کو اپت آتا ہے اگر اس کا مند بدل سکتا ہے کہ آہ، ایس اور اور کوئی آہ، 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 باتائیے سچی میں ایسا اگر انسیڈنس ہو جاتا ہے تو اگر کمیونیٹی میں دیکھے سب جگہ پہ دیکھے تو یہ چیز کا یہ میں ہنڈیٹ پرسنٹ میرے سائٹ سے بولتا ہوں ہاں میڈم آپ کچھ بول رہے ہیں میری بیٹیا یہ کل جا کے مجھے کہے گی کہ ممی مجھے لڑکا نہیں لڑکی پسند ہے تو پیر کی زمین کی فسل جائے گا یہ کیا بول رہی ہے اس کو لڑکا پسند آنا چاہیے تو لڑکی پسند آ رہی ہے تو یہ اتنا ممکن نہیں ہے ام شور کہ آپ بہت سارے پیرنٹس یہاں پر ہیں آپ سب کے مند میں بہت سارے سوال بھی ہوں گے تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر انجلی موجود ہے ڈاکٹر انجلی چھابریا پریز جوائن می ڈاکٹر انجلی ایک سائیکیٹریسٹ ہے ڈاکٹر انجلی ہمیں بتائیے کہ کیا ہومسیکشل ہونا یا گے یا لیزبین ہونا یا بائسیکشل یا ٹرانس جنڈر ہونا کیا یہ کوئی بیماری ہے کوئی ڈیزیز بلکل نہیں یہ بلکل بیماری نہیں ہے یہ قدرتی ہے تو پیدائشی یہ ہے بلکل اور اس میں کوئی کسی کی گلتی نہیں ہے کہ بچہ ایسا ہے بچے کی گلتی نہیں ہے نہ ماں باپ کی گلتی ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے کچھ گلتی کی ہے اس کو پرورش میں کوئی گلتی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے پھر بھی بہت سارے ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور وہ پھر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کہنا ہے تو اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی کر پائے گی تو جیسے ہیٹرو سیکشل ہومو سیکشل نہیں بن سکتا ویسے ہومو سیکشل ہیٹرو سیکشل نہیں بن سکتا تو میڈیکلی اس کو بدلنا ممکن نہیں ہے تو پھر بھی کچھ ڈاکٹر شاکس بھی دیتے تھے بچوں کو دیکھیں جو یہ ڈاکٹر ایسے کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور ایسی ٹریٹمنٹس ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہی نہیں ہے تو آپ شاک دیں کچھ بھی دیں آپ مجھے بدل نہیں سکتے بلکل یوگا سے یہ چیز بدل سکتے ہیں بلکل نہیں مطلب یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ یوگا سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آج کل ہمارے دیش میں مطلب کوئی بھی پروبلم ہوتا ہے تو پہلے آپ سوچتے کہ یوگا کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویرہیس مطلب یوگا ہمیں سب کو کرنی چاہیے اس ہماری ہیلتھ بدلے گی یوگا سے بہت فائدہ ہوتا ہے مگر یہ چیز نہیں بدل سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہی نہیں ہے یہ ایک قدرتی ہے تو آپ اسے چینج کیسے کر سکیں گے تو اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں مگر لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر لڑکا ہوموشیکسل ہو آپ لوگ کے باز کوئی سوال ہے ڈاکٹر کے لیے میں دو نارمل بچوں کا پیتا ہوں ایسا مجھے لگ رہا ہے نارمل ہی ہوں گے تو ایسے گے ہوموشیکسل یا بائیسیکسل یا لیزبین بچوں کے ساتھ کھیلنے سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں پہلے بات ہے ہوموشیکسل بھی نارمل انسان ہی ہوتے ہیں ہم سب نارمل ہیں ہم سب نارمل ہوتے ہیں اور اگر ہمارا بچہ کسی ہوموشیکسل کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہوموشیکسل نہیں بن جائے گا تو یہ کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے کوئی آپ کو انفلونس نہیں کر سکتا ہے سنگت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے سنگت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ہمیں دھیان یہ دینا چاہیے پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارے بچے جس کمپنی میں ہیں وہ اچھے انسان ہوں بلکل ہاں آپ کا سوال ہے جب سے سوشے پر چچا چل رہی ہے تھوڑی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں میرے بچے پوچھیں گے تو میں بلکل تیار نہیں ہوں آپ تیار نہیں ہیں میں بار بار تیار ہو رہا ہوں بار بار نہ جا رہا ہوں ہے نا پر اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پہلے تین سٹیپ اٹھانا چاہیے مدر فادر کو جس سے کیون کا بچپن خراب نہ ہو بس پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز کوئی سوچ کے ایک یا دو دن میں یہ چیز آکے بتاتا نہیں ہے اپنے ماں باب کو لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ پیرنٹس اگر سویکار نہیں کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا اور ان کا کیا ہوگا تو اگر بچے نے حمد جدائی ہے آپ کو بولنے کے لیے تو آپ آرام سے اس کی بات سنیے اور پھر یہ چیز کو سویکار کیجئے اور پھر اسے کہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ پیرنٹس کا سپورٹ بہت ضروری ہے ورنہ اگر پیرنٹس ہی بچوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بچہ اور ٹوڑ جاتا ہے ویسے بھی وہ ڈراؤا ہے بلکل ان فیکٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ اسے ڈرائیں گے دھمکائیں گے پھر وہ بچہ آپ سے دور چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کی خوج میں کتنے سارے غلط کام کرتا ہے ڈرگز لینا شروع کرتا ہے گھر سے بھاگ جاتا ہے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کا بچہ اس کی سیکشوالٹی کچھ بھی ہو آپ اسے سپورٹ کیجئے اور جتنا پیار آپ دیں گے اتنا آپ کے بچے کے ساتھ ریلیشنشپ اور اچھی ہو جائے گی ڈاکٹر رنجلی بہت بہت شکری آپ سے باتشیت کرنے کا اور اس بہت ہی محتوپون مدے پر روشنی ڈالنے کا ڈاکٹر رنجلی آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل سکتی ہے ہماری ویب سائٹ ہے www.satymevijate.in دوستو ایک اور بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کا شو ختم ہوتے ہی ٹھیک ساڑھے بارہ بجے میں آپ کے ساتھ سٹار پلس پر لائیو رہوں گا آپ اپنے خیال اپنے سجھاو سوال اپنے انوبھو ڈریکلی میرے ساتھ باٹھ سکتے ہیں چلی آئیے دوستو اب ہم ملتے ہیں اپنے اگلے مہمان سے دیویا کے پتی ایک بہت اچھے انسان تھے دیویا سے بے حد پیار کرتے تھے دیویا بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی شادی کے بعد دیویا پتی کے ساتھ امریکہ کے شکاگو شہر میں سیٹل ہو گئی پردیس میں دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے دیکھنے والوں کو لگتا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں لیکن شادی کے دس سال بعد اور ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے کے پاوجود دیویا اور ان کے پتی نے الگ ہونے کا فیسلا کیا دیویا بہت بہت شکریہ ہم ہمارے ساتھ جوڑنے کا تھوڑا ہمیں اپنے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیے آپ کس قسم کے پریوار سے آتی ہیں میں تو اوریجنلی کالکٹا سے ہوں کالکٹا سے میرا فیاملی ایکچھلی بہت تردیشنل کنزرورٹیف فیاملی بہت ہی سٹریکٹ اور سب کچھ سوشل رولز اور ریگولیشن کے حساب سے سب کچھ ہوگا اور بچپن آپ کا کیسا رہا جیسا ریگلر ہوتا ہے ویسے ہی بچپن تھا اور تیارہ چولت سال کی تھی تب مجھے بہت یانگ ایج کا جو ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بوئیز کا تینشن ملنا شروع ہو گیا اور وہ ایک دو دن کے بعد وہ تجھ کرنے کی کوشش کرتے تھے ہاتھ پکرنے کی مجھے وہ ایک دم اچھا نہیں لگتا تھا پھر کالج میں ماسٹرز میں میں ایک لڑکے سے ملی اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ میرا لائف میں پہلا لڑکا تھا جس سے میں مل کے میں باتچیت کر سکی تو اس کے ساتھ میں چار سال دوستی رہی پھر ماسٹرز کے بعد جب گھر سے پریشر آیا کہ اب شادی کر لو تو میں نے سوچا کہ اگر شادی کرنا ہی ہے تو میں اسی ہی کر لیتی کیونکہ میں اس کے ساتھ اتنا کمفرٹابل تھی کی کوئی لڑکا کبھی مجھے اتنا کمفرٹابل فیل نہیں تو شادی کر لیا پھر شادی کے بعد وہ شاڈی کے بعد وہ شکاگو چلا گیا کام پے کام پے اور وہیں سیتل ہو گیا تھا اور میں ہر سمر میں میں شکاگو جاتی تھی چار پانچ مہینے کے لیے ٹائم بتا کے چلے جاتی تھی میرے پی ایش ڈ انڈیا میں آپ کی پڑا ہی جاری تھی ہاں تو وہ بیچ میں ہم لوگ جب ملتے تھے وہ چھوٹ ٹائم کے لیے ہم لوگ کے پاس اتنا اتنے سارے چیز ہوتے تھے باتیں کرنے کے لیے اتنے سارے تو سب کچھ ملکے ہم لوگوں کا وہ کبھی لگائی نہیں کی وہ فیزیکل ریلیشنشپ کرنا ضرورت نہیں محسوس ہوا محسوس ہوا ٹائم نہیں ملا ہم لوگوں کو باتیں ہی اتنا تو شاری رکھ سمبند آپ کا کبھی نہیں ہوا بہت ریلی بہت ریلی پھر پی ایش ڈی کرنے کے بات جب میں شکاگو باپس گئی رہنے کے لیے تب گھر والوں نے پریشرائز کرنا شروع کیا کہ اب بچہ کر لو اب نہیں بچہ کرو گے تو کب کرو گے بچہ تو کرنا ہی پڑتا ہے تو بچہ تو ایسے بات چیت کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو جو کرنا پڑتا تھا وہ تو ہم لوگوں نے پورا پر وہ کرنے کے تائم مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تو یہ نہیں چاہتی مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے میرے حزبن بہت پسند پر یہ چیز جو کرے وہ اچھا نہیں لگے اور کبھی کبھی میرا دریمز میں بھی آتا ہے کبھی سیم سیکس لیس بین ریلیشنشپ کا کچھ اور میرا کرشز بھی ہونے لگا کسی اور لڑکی کبھی میں نے دیکھا اور بہت اچھا تو یہ سب ہونے لگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں لیس بین ہوں آپ کے مند میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ آپ لیس بین ہیں یا آپ کے اندر ایسی فیلنگز ہیں یہ بات آپ کے مند میں اسے صاف طریقے سے نہیں آئی کبھی کبھی بھی نہیں تو جیسے وہ لگا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میرے لائف میں اس خیال سے بھی آپ درتی تھی ہاں اس خیال سے میں بہت زیادہ درتی تھی کیونکہ میں اپنے حزبن سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور میں فائنانشیلی نہیں ہوں میں کبھی کام نہیں کیا لائف میں سو یہ سب سوچ کے میں بہت ڈپریسٹ ہوگی اور بہت سویسائیڈل ہوگی آپ کو لگا کہ میں اپنی جان لے لوں ہاں ہاں پر لکی لی ویلکی لی مجھے ایک ایسا تیرپیسٹ ماں ملا کہ وہ میرا پورا لائف چینج کر دیا اچھا اس نے کیا کہا آپ سے اس نے پہلا چیز جو کہا کہ اچھا تم سمجھو ایک فانٹیسی ورل بے کبھی ہو نہیں سکتا ہے تم ایسے پر تمہیں کیا چاہیے اگر ہر چیز ممکن ہے اگر ہر چیز ممکن ہے تو تمہیں کیا چاہیے تو تمہیں کیا چاہیے تو میں بہت سوچ سوچ کے میرا پارٹنر ہوگا وہ فیمیل وہ مومن ہوگا لڑکی ہوگی لڑکی ہوگی ایسا یہ میں نے بنایا پر وہ ڈریم کو ریچ کرنا بہت مشکل تھا ایمپوسیبل تھا میرا تو پہلا سٹیپ تھا اپنے آپ کو جانا اپنے آپ کو ایکسپ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے پتی بھی گئے کانسلنگ کے لیے ہاں کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت کچھ بیت رہا تھا وہ بہت سپورٹیو تھے پر وہ بھی تھوڑے دن کے لیے ڈپریسٹ تھے تو مطلب آپ نے جب یہ بات اپنے پتی سے کی تو آپ نے یہ بھی پھر حسلہ کیا کہ آپ کو ان سے الگ ہونا ہے تو اس سے بھی ان کا کیا ریاکشن تھا پر تھوڑے دن بعد اس نے ٹھیک کر لیا نہیں اگر یہ ایسے ہی چاہتی ہے تو وہ ہی کریں گے کیونکہ اگر وہ فورسفولی مجھے وہ ماریج میں رکھیں گے تو میں بھی ہیپی نہیں رہوں گی اور میں اگر ہیپی نہیں رہوں گی تو وہ بھی وہ بھی خوش نہیں رہوں گی وہ بھی خوش نہیں اور میں بھی سوچتی تھی کہ میں لیزبین ہوں یہ سب جان بوچ کے میں اس سے چھپا کے نہیں یہ اچھا پھر میں یہ جھوٹ کی زندگی جی نہیں سکتی جی نہیں سکتی کیونکہ اس طرح سے میں اس کا بھی لائف خراب کری ہوں تو اسی لیے ہم لوگوں نے ڈیسیشن لیا ڈیوارس کر لیں گے ہم لوگ ایک ساتھ مل کے پلان بنائیں میرے تھرپریس ہزبین کیسے ایک ڈیپینڈنٹ وائف کے رول سے میں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کیسے بنو تو تب وہ جاب کا کوچنگ کیسے کام پہ کیسے جانا کام کیسے کرنا تو آپ کے پتین صاحب آپ کو کوچ کیا آپ کو support کیا آپ کے پتی بہت supporting نکلے کس فکت بہت ساری عورتیں سوچے ہوں گی کاش وہ پتی مجھے مل جاتا ہاں شایلیے پھر اس کے بعد میں شکاگو سے ہی انڈیا میں جاب یہاں آپ نے جاب دھونڈا فائملی کو پتایا ہوگا آپ لوگ ڈیوارس کر رہے ہیں ہاں تو کیا ریاکشن تھا میرے فائملی نے اتنے اچھے طرح سے نہیں لیا ان لوگ کا ریاکشن تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اور ان لوگ کو بہت ہی شوق سا ہوا لیک یہ کیسے ہو سکتا ہے تم لوگ تو اتنا کلوز ہو تم لوگ ڈیوارس کیسے کر سکتے ہو تو پھر ہم لوگ نے سمجھایا کہ ہم لوگ کا ریلیشن شپ ایکچولی وہ بھائی بین کی طرح ہے آہ ایسے سمجھایا پھر اس کے بعد آپ کے پتی کی شادی ہوئی ہاں آپ ابھی بھی ان کے ٹچ میں ہیں ہاں آج سوہ بھی انہوں نے فون کر کے مجھے گوڈ لگ بولا اچھا پھر سب سے اچھی بات ہوئی کہ اسے وہ ڈیوارس کے بعد میرے ایک سن لاؤ مجھ سے ملنے درلی میں آئے اچھا ہاں میں ساسما نے پوچھی کہ تم لڑکیوں کو پسند کرتے ہو تو میں نے بولا مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں اتنا گھبرائیوٹی کی شرمائی وہ جو کچھ دم کھل کے نہیں بول پائیا پر میں نے بتایا اور انہوں نے ایک چیز بتایا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو تو میرے بیٹی رہو گے واؤ ہاں تو آپ کے جذبات وہ سمجھ پائیں جبکہ وہ آپ کی ماں نہیں ہیں یہ بہت ہی بڑی بات تو آج آپ کی سندگی کیسی ہے ابھی تو میں بہت خوش ہوں میری ایک پارٹنر ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میں وہ جو ڈریم بتایا جو سپنا آپ نے بتایا تھا کہ اگر سب کچھ ممکن ہے تو میرا سپنا یہ ہے تو ایکچولی وہ ممکن ہوا اور وہ سپنا آج آپ جی رہیں کیا بات چلی بیوے ہم بڑے خوش ہیں آپ کے لیے آپ کی نئی زندگی کے لیے اور ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے ڈھیر ساری شب کاملہ ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیز کھیں گے بیٹے جی یہ میرے گرینڈسن ہے یہ بھی گے تو سمبھف کی جب شادی ہوگی اس میں آپ ناچیں گی اب بھی میں نے اس کی شگائی کی ہے اتنا ڈانس کیا بیٹے میں نے ساری رسمی میں نے کی جیسے پنجابی کرتے دہجگی سپنا ممبئی کی پارسی کولنی میں ایک پریبار میں جنمہ ایک لڑکا بچپن سے ہی اسے لڑکیوں کی طرح سجنے سورنے کا شوق تھا لڑکیوں کے کپڑے پہننا ان کی طرح رہنا اسے بھاتا تھا جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کی طرف آکرشت ہوتے ہیں اس عمر میں وہ لڑکیوں جیسا بننے کے سپنے دیکھتا تھا لیکن پریبار کو اس کے طور طریقوں پر اعتراض تھا کبھی ہاو بھاو کو لے کر کبھی چال کو لے کر اسے لگاتار پریبار کی اور سے تانا کشی کا سامنا کرنا پڑتا لڑکا مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ چودہ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دینا یہ بہت ہی مشکل بات ہے تو وہ کیا حالات تھے جس وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا میں نے اپنے پریبار کو مجھ سے دور جاتے ہی ہوئے دیکھا ہے پیتا جی نے مجھے زندگی میں کبھی ایکسپ نہیں کیا آج کے ڈیٹ تک مجھے کبھی ایکسپ نہیں کیا اس کے طرح میں سبھرے اٹھنے سے لے کے رات کے گوڈ نائٹ تک اگر کوئی بچے کو کنٹینوسیلی 24 7 وہ تانہ دیتے رہے ہے it's just not from your father تو آپ کے بھائی بہن نے بھی آپ کو کبھی accept نہیں کیا کبھی نہیں کیا کبھی نے اور اتنی نیگیٹیوٹی مجھے میری پریوار سے کہ بینہ سوچے بینہ سمجھے میں نے سیدھا اپنے گھر سے walk off کر دیا and i told my father اسے نے کہ میں نے بینہ بولے ان کو چلے گئی میں نے ان کو بولا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو ان کا کیا رسپونس تھا get lost انہوں نے روکا نہیں آپ کو کبھی نہیں جی تو بہت مشکل ہوا ہوگا آپ چودہ سال کے پھر گھر چھوڑ کے آپ کہاں گئے Bombay central station تین سٹیشن دور پہ Bombay central station ہے ایک دن تو رونے دونے میں گیا دوسرے دن وہ جتنا پاکٹ میں پیسہ تھا سولہ روپیہ ایک دن میں میں نے خرچ کر لیا بھوک لگی تھی تیسرے دن ایک وقتی نے مجھے اوفر کیا ایک وڑا پا اور چائے کی کٹنگ گلاس آتی ہے اور وہ وقتی کنر تھے ہجڑہ سماج کے تھے تب انہوں نے مجھے وہاں سے ری روڈ لے کے گئے اور میری زندگی ری روڈ سے شروع ہوئی کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑی اس وقت اس دور میں ان کے سماج میں دھلنے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے میں نے اپنا آپ کو وہاں پر مول کرنا سیکھا ہمارے ہجڑوں میں بڑی چیز ہوتی ہے جو ہم بولتے تالی تالی ایکچیلی وہاں پر ہم میں نے سیکھا مجھے چار میں نے لگے میرے شورڈر لیند تک میرے بال آنے کے لیے میں نے بھیک مانگنا شروع کیا ٹرین میں کیونکہ مجھے میرا پیٹ پالنا تھا آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک بچے کے لیے جو کبھی زندگی میں آؤڈور نہیں دیکھا اگر وہ ٹرین میں جا کے بھیک مانگتا ہے یا سگنل پر کھڑے رہے کے ہاتھ پھیلاتا ہے you can imagine وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا سامنے کے والے کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا شیشہ چڑھاتا ہے پر مانگنے کے لیے وہ کتنا ڈیفیکلٹ رہتا ہے اور اس دوران جس بکوز میرے پاس کوئی اپورچونیٹی نہیں تھا میرے پاس کوئی جاوب نہیں تھی رات کو ہائیوے پہ کھڑی رہی سوری ممبیا بھاشا میں ہم بولتے دھندہ کرنے کے لیے میں کھڑی تھی سیکس وک کے لیے میں کھڑی تھی تب میں کمفرٹیبل نہیں تھی مجھے گھین آتی تھی تو میرے فرینڈ کو میں نے بولا کہ دیکھیں میں مجھ سے نہیں ہو رہا ہے کوئی ناچنے گانے کا ہوگا تو پتائیے نا تو خار میں خار سٹیشن کے بھار ویسٹ میں ایک دانس بار تھا تو اس نے ایک ٹائم ایسے ہی بات کر لیا تھا تو اس سیٹ نے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہجڑا ہے تو آپ لے کے آئیے میرے بار میں وہ اپنی گانا ان کو دے دے ہوئے کیونکہ پہلے سائی بابا کی آرتی ہوتی ہے اس کے بعد پھر تم کو نچوا سکتے اچھا بار میں سائی بابا کی آرتی سے شروع ہوتی ہے وہ گڑھ لگ لاتے ہیں بولتے ہیں لوگ اچھا تو لگا دیا کام پہ وہاں سے آپ کی ایک طرح سے کمائی شروع ہوئی کمائی شروع ہوئی اور ساتھ میں ساتھ دنیا کو جاننے کی نظریہ میرا بدلنے لگا جب تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا around 17 years تب میں نے سوچا چلو یار پڑھائی کر لیتے زندگی میں کام آئے گا پڑھائی بھی تو پھر آپ نے دوبارہ پڑھائی اٹھائی جی پر وہ بھی completely illegal ویسے کیسے ڈبلی کے بونو فائٹ سرٹیفیکیٹ نکالا اچھا اور چرچ گیٹ میں ایک نامی کالیج ہے اس میں میں نے ایڈمیشن لیا نقلی ماں باب بنائے کسٹمروں سے رکیس کر کر کے نقلی ماں باب بنائے کالیج میں انٹری میلا سبیرے کالیج جاتے تھے رات کو وہی ڈانس بار تھا پانچ سال ایسے ہی زندگی گئی میری گریجویشن کیا گریجویشن کمپلیٹ کری واو وہی پیسے سے امیزن امیزن اس کے بعد آپ کی زندگی کیسے گئی آپ ایک دفعہ گریجویٹ ہو گئیں اس کے بعد اس دواران ہمارے بار میں کبھی کبھار یہ اچھائی وی پرچار کرنے کے لیے لوگ آتے تھے اچھائی وی کے بارے میں سمجھانے کے لیے اس کے بارے میں جانکاری دینا تو وولینٹیر بن گئے وہاں پہ تو وہاں سے میں نے انجیو سیکٹر میں اپنی زندگی شروع بات کیا ون فائن ڈی 2010 میں مجھے انڈیا اچھائی وی ایڈ سے فون آیا انہوں نے مجھے آفر دیا اور آج قریبن چار سال سے میں نیشنل لیول پہ ایک نیشنل پروگرام سمبھال رہی ہوں اور یہ پروڈیکٹ سترہ سٹیٹس میں آج چل رہے اور بہت گرب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی از اپنی زندگی از اپنی زندگی سیکس ورکر پھر پیر ایڈوکیٹر آؤٹریچ ورکر اور آج میں ایک نیشنل لیول پہ جا کے بہت ہی کیا بات ہے تو ہجرا سماج میں جو آپ کا ایک سفر رہا ایک جرنی رہی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے دیکھو سٹیگما اور ڈسکریمنیشن تو یہ ہمارا بولتے ہیں نا چولی دامان کا یہ ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہجڑے بڑے بتمیز ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو صرف ان کے پیسے سے مطلب ہوتے ہیں پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا تالی دو ہات سے بجتی ہے پیسے سے مطلب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ تم نے جوب نہیں دیا آج تک بالکل صحیح آج اگر آپ چھوٹی سی گورنمنٹ ہسپیٹل میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جب تک بتمیزی نہ کرو گے تب تک تمہیں تمہارا عدکار نہیں ملے گا میں جب ٹیسٹنگ کیلئے لے کے جاتی تھی لوگوں کو ڈاکٹر ہاتھ لگانے سے کت رہا تھے دوستو میں سبھی کو بتانا چاہوں کہ سپریم کورٹ کا حالی میں ایک ججمنٹ آیا ہے جس کے انسار جو ہجڑا سماج ہے ان کو تیسرا لنگ کا عوضہ دیا گیا ہے اور اب جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بھی اس بات کو قبول کرنا ہوگا اور اس انسار ہی آگے کام کرنا ہوگا تو ہمیں بتائیے الگی بی ٹی کمیونٹی میں ہجڑوں کی کیا ڈیفینیشن ہے یا کہاں آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں ہجڑا وہ انسان ہوتا ہے جو ایک ریچول ایک کسٹمز اور ایک پرمپرا اپنے خود سے جھوڑتا ہے اس کے ساتھ اس کو ایک اورتھ لینا پڑتا ہے ایک شپت لیتا ہے تب ہی وہ ہجرا کے لینا پڑتا ہے اور ہجرا بسیقلی ہجرا کیا ہوتا ہے کیا ماں باب کے ساتھ انسان کیوں رہتا ہے ایک سوشل سپورٹ پانے کے لیے جب میں نے گھر چھوڑا تھا تب میرے پاس کوئی سوشل سپورٹ نہیں تھا وہ سوشل سپورٹ میرے ٹائم پہ جو میرے راستے کی بیچ میں آ گیا میں نے اسے اپنا لیا آج مجھے ایک سوشل سپورٹ ہے میری گروہ ہے میرے گروہ بھائی لوگ ہے جو مجھے دیکھیں گے جو میرے لئے ورئیڈ ہے تو آپ نے کبھی پیچھے مڑ کے اپنے فیملی کو فون کیا ان کے پاس آپ دوبارہ گئے کبھی ایسا موقع بھی آیا ایک بار فون کر کے ڈیڈی سے بات کیا تو ڈیڈی نے سٹیٹ لی بول دیا تو ہمارے لئے کب سے مر گیا ہے and he banged the phone down تب امید کی ساری دروازے بند ہو گئی یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوا ہوگا to accept کہ میرے فیملی نے مجھے ٹوٹلی ریجیٹ کر دیا yes tabi yes پر آج میں اپنے آپ کو جہاں پہ دیکھتی ہوں میرے ایک چھوٹی سی دنیا میں میں جہاں پہ رہتی ہوں میں بولتی ہوں اچھا ہی ہوا نہیں منگتا ایسے باپ آپ سماج کو کیا کہنا چاہیں گی کیوں ہم ہجڑا کمیلٹی کو accept نہیں کرتے ایک انسان کی طور پہ اوپر والے کو جس نام سے بھی بولو اس نے سب سے بیوٹیفل اور سب سے بہترین چیز جو بنائی ہے اس دنیا میں وہ انسان ہے اور یدی اگر ہم اسی چیز کیا اگر ہم قدر نہ کریں تو پھر وہ قدر کیا ہوئی ہم ڈسپرسپیکٹ اس سے ہی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے اور اپنے اندر جھاک کے اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں کسی انسان کو عزت اور پیار نہ دوں بہت بہت شکریہ سمرن جی ہم سے باتشید کرنے کا یہ قانون ایسا ہے جس میں دھارہ کہتی ہے اپراکرتک یون سمبند یہ قانون آیا کہاں سے یہ ایک اٹھارہ سو ساٹھ کا قانون ہے یہ انگریزوں نے لایا ہے ان کا قانون ابھی انہوں نے چینج کیا پچاس سال پہلے ہمارے سماج کے LGBT سمودائے یعنی لیسپینز گیز بائسیکشولز ٹرانسجنڈرز الگ یونکتہ والے لوگوں کو نہ صرف ہین بھاونا کے ساتھ دیکھا جاتا ہے بلکہ ان پر اکثر ظلم بھی کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر اس کی شروعات ان کے اپنے گھروں سے ہی ہو جاتی ہے مجھے پاپا نے بہت مارا تھا مطلب بہت گلہ دبیتا بیل سے اور ای وز ایڈمیٹیڈ ان ہسپیٹل پاپا اتنا مارتا تھا کہ ادھر کانہ گیر گیا تھا یہاں سے ایسا خون بیٹھتا تھا جینا حرام کر دیا تھا کہ تو پیدا ہوتے مار کیوں نہیں گیا زلط اور اپیکشا سہتے ہوئے اکثر بچپن بیٹھتا ہے ہم جیسے اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں یا محلے میں کھیلتے ہیں تو لوگ ہمیں چھککا مامو سکسر اس طرح کے سبدوں سے سمبودیت کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت رہت ہوتا ہے میری کالج کی دنوں میں انجرینگ کالج میں میری کلاس کے چھے لڑکوں نے مجھے ٹویلیٹ لے جا کر میرا یون شوشن کیا میرا ریپ کیا جب میں نے پرنسپل سے شکایت کی تو انہوں نے کہا میلے تمہیں صدرنی کی ضرورت ہے تم صدر جاؤ تو ایسا نہیں ہوگا کئی سملینگک لڑکیوں کا ان کے پریوار کے ہی لوگوں کے دوارا شاریر ایک شوشن ہوتا ہے باقاعدہ فیمیلی میں ریپ کرواتے ہیں کیونکہ اس نے پرش کا سنگ نہیں کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو کزیلز کو سلاتے ہیں اس کے ساتھ IPC کی دھارہ 377 سیکشن 377 کے انترگت سملینگک سمبند ڈنڈنیا اپراد ہے اس قانون کی آڑھ میں اکسر پولیس بھی LGBT سمودائے کے لوگوں پر ظلم کرتی ہے اس کو میس یوز کرتے ہیں میرے سیکشوالٹی کو گھر تک پہنچانے کے ڈر سے میرے پاس جتنے پیسے ہوں چلو نکال لو اور میں دے بھی دوں گا مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر تک اگر بات پہنچ گی تو پھر سب کچھ خراب جائے گا زیادہ پرابلم پولیس نے دیتے تھی پاکر پاکر کی کینج کینج کی لے کے جاتے وہ سٹیشن میں دار دیتے وہ بھال کینج کی بہلے کی جاتے پریوار میں ارسوکرتی اتیاجار سماج میں بدسلوکی بلیک میل ہنسا یون شوشن ریپ اور قانون کی نگاہ میں ایک پراکرٹک چیز کے لیے مجرم قرار دیے جانا لگاتار اس قسم کا امانوشک برطاو ہو رہا ہے ہمارے سماج کے ایک حصے کے ساتھ کیا کسی بھی سب بھی سماج کو اسے اور برداشت کرنا چاہیے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انجلی گوپالن جو ناز فاؤنڈیشن نام کی سنستہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور گوتم بھان جو وائسز اگینس 377 اس نام کی سنستہ سے ہیں انجلی آپ نے ڈیلی ہائی کورٹ میں جو پیٹشن فائل کیا تھا کیا تھا وہ پیٹشن اور کیوں فائل کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے 1999 یا 2000 کی بیعت تھے کہ تب تک میں بہت دنوں سے فائملیز کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی میرے پاس ایک مدر فادر اپنے بیٹے کے ساتھ آئے پانچے گھنٹے تک آفیس میں مینے ساتھ بات کرتے رہے اور پھر انہ نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا بچا گے ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں چلو بیٹا یہاں سے چلو اور پھر دو مہینے کے بعد یہ لڑکا آیا بھی سکیس سال کا لڑکا ہوگا میرے پیرنس نے مجھے ایک دلی کے بہت بڑی اسپتال ہے وہاں لے گئے تھے اور اس کو شاک ٹریٹمنٹ دیا گیا تاکہ وہ ہوموسیکشول سے ہیٹروسیکشول بن جائے تو اس وقت میرا پارا ایسے چڑا تو میں نے کہا کہ میں کروں تو کیا کروں تو میں امیڈیٹلی اسی دن میں نے پیٹیشن لکھا اور نیشنل ہومن رائٹس کمیشن میں اگلے دن پاہنچ گئی پھر تھوڑے مہینے کے بعد لیٹر ملتا کہ ہم یہ پیٹیشن فائل نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ سیکشن 377 کے تحت گہر کانونی ہے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کانون کو بدلنا ہی پڑے گا کانون بدلنا ہوگا کیونکہ یہ کانون جو ہے بڑا عجیب کانون ہے یہ کانون ایسا ہے جس میں اپراکرطک شرط کانون میں ہے دھارہ کہتی ہے اپراکرطک یون سمبند یہ بتاتا تھا کہ کانون کی نظر میں یہ اپراکرطک ہے تو یہ ایک ایسا کانون ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیسے سوچو یہ سماج کو بتاتا ہے یہ کانون آیا کہاں سے یہ ایک اٹھارہ سو ساٹھ کا کانون ہے مطلب یہ انگریزوں نے لائے ان کا کانون ابھی انہوں نے چینج کیا پچاس سال پہلے پچاس سال پہلے انہوں نے اپنا چینج کر دیا اور ہم وہی کے انوائیٹ کے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ دو نجھی ویکتیوں کے بیچ اگر رضا مندی سے اکرشن ہے چاہت ہے اور وہ بالک عمر کے ہیں اور یہ آپ کا استطیق ہے اور آپ کی پہچان ہے تو کانون آکے اس کو اپراکرطک قرار کیسے آدھار پہ کرتا ہے تو اصلی مدہ یہ ہے کہ کیا مجھے اپنے شریر پہ میرا ادھکار ہے یا نہیں یہ ہے کہ دو نجھے اپنے شریر پہلے اور دلی ہائی کورٹ میں ہمیں بہت ہی زبردست ججمنٹ ملا دلی ہائی کورٹ سے دیکھ سکلی میں کہ ابھی وزید عمر کی دیکرمینایزد ہو گیا ہے اب یہ جرم نہیں ہے تو دلی ہائی کورٹ میں یہ کہ دیا کہ یہ غیر کانونی نہیں ہے تو اس میں کیا ججمنٹ دیا سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ دیا سپریم کورٹ نے جا کے یہ دلی ہائی کورٹ ججمنٹ کو کہا کہ let's get rid of it judgment کو خارج کرتے ہیں انہوں نے مانا نہیں کہ اس قانون کے تحت بھید بھاو ہوتا ہے انہوں نے مانا نہیں کہ اس قانون کے نام پہ ہنسا ہوتی ہے انہوں نے کہا منسکیول منورٹی آپ گنتی میں اتنے ہیں نہیں کہ آپ کی حقوں کا ہمیں پروا کرنے چاہیے پر مجھے لگتا ہے سمیدان کے حق ہر بھارتیہ کے حق کوئی بھی نیایال ہے ان کی رکشہ کر سکتا ہے پر لے نہیں سکتا میں نہیں مانتا کہ ایک ججمنٹ سے سپریم کورٹ نے اب سمیدان سے دیے گئے حق مجھ سے واپس لے لیا ہے اور 377 مولک عدوکاروں کا اولنگن کرتا ہے سمانیتہ کا اولنگن کرتا ہے سمیدان کا اپمان کرتا ہے اور اس سب کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانا ہے اس کے لیے دوستو الگی بی ٹی سمودائے پر آج جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو بند کرنا ہے تو سیکشن 377 میں بدلہ اولانا ہوگا اگر آپ اس بات سے سہمت ہیں تو ہمارے ممکن ہے کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پر مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیہ شونیہ آٹھ تین تین چار شونیہ شونیہ تین دوستو آج کی ٹاپک کی لیے ہم دو سنستاؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں پہلی ہے ناز فاؤنڈیشن جس کے ساتھ انجلی جی جڑی ہوئی ہے اور دوسری سنستہ ہے ہم سفر ٹرسٹ جو اسی وشے پر بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم سفر ٹرسٹ سے یہاں ہمارے ساتھ ویویک راج آنند اور سونل گیانی موجود ہیں آپ ان دونوں سنستاؤں کو اپنا سیوگ دے سکتے ہیں سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنائیے اور نزدیکی ایکسس بینک شاکہ پر جمع کرا دیجئے آپ ان کی ویب سائٹ اور آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری آپ کو ایکسس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی آپ ایٹل منی کے ذریعے بھی ان سنستاؤں کو یوگدان دے سکتے ہیں اس کی جانکاری اس وقت آپ کے سکرین پر ہے اس کے علاوہ ہماری فیلانتھرپی پارٹنر ریلائنس فاؤنڈیشن بھی اس وشے پر ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان دے رہی ہے جو ان دونوں سنستاؤں میں آدھا آدھا باٹ دیا جائے گا انجلی جی گوتم بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا تینکیو سالا ماتی ماتی ہی میں ماتی ماتی تو ماتی کا یا حتم ماتی ہے ہر سو ماتی سے سب آیا ہے سب ماتی میں مل جائے گا قدرت ہے پگلا کمھار جانے کیسا گھڑا بانائے گا ستھ میں ستھ میں ستھ میں وجہ دے ستھ میں ستھ میں ستھ میں وجہ دے دوستو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کا شو ختم ہوتے ہی آپ سے کچھ ہی دیر میں میں آپ کے ساتھ سٹار پلس پر لائیو رہوں گا چلی آئیے دوستو اب ملتے ہیں ایک انوکھی دادی سے حال ہی میں ڈلی میں ہوئے سملینگک چنوں کے ایک آندولن میں ایک انسان نے بڑے اتصاہ کے ساتھ LGBT سمودائے کے لوگوں کے سمرتھن میں اپنی آواز بلند کی بڑے اپنے آپ کو ڈسکریج مات کرو میرے بچوں میرے بچوں تمہاری جندگی تمہارا حق ہے میرے بچے سماج کا ایک ہنرے بل ہشتہ ہے انمول ہے ان کو کون کہتا ہے کریمینل میرے سامنے لاؤ تو میں بھی آپ کو دادی بولو ہم مجھے بتائیے کہ اس آندولن میں آپ کیسے جوڑی ہیں بیٹے جی یہ میرے گرینڈسن ہے یہ بھی گے ہیں اچھا اور بیٹے جی میں اس لیے نہیں جوڑی ہوں کہ میرا گرینڈسن اس میں ہے اس لیے جوڑی ہوں کہ وہ ہر بچہ میرے دیش کا ہے میرے کو بلانگ کرتا ہے تم بچے ہو دیش کے اس دیش کے ناغرے کو وہ ہی حق تمہارے ہیں جو ان سب کے ہیں یہ ہمیں سمیدھان نے دیے یہ جر ج چھیننے والے کون ہوتے ہیں یہ میرے سامنے آئیں یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے پوتے یہاں ہیں ہمارے ساتھ جی ہاں ہیں آپ کا نام سمبھو ہے جی تو سمبھو کی جب شادی ہوگی اس میں آپ ناچیں گی ناچیں گی ابھی میں نے اس کی شگائی کی ہے اس کا بائی فرینڈ جو ہے سپین چلا گیا اتنا ڈانس کیا بیٹے میں نے ساری رسمیں میں نے کی جیسے پنجابی کرتے ہیں دادی ستیو پوری ہے دادی آپ کا کیا سندیش ہے کیا میسیج ہے سماج کو ہر ماں کو ہر دادی کو بہن کو پتنی کو سب کو آگے آنا چاہیے ان بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیے بدلیے یہ اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جس سے دوسرے بچے پیدا ہوئے ہیں چلی دادی ہماری شبکامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پوتے کے ساتھ ہیں جی دوستو ایک لمبے سمیہ سے ہم ہمارے سماج کے ایک طبقے کو ٹوچر کر رہے ہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو ان کا ہم مزاق بنا رہے ہیں ان کے جذباتوں کو ہم ٹھیس پہنچا رہے ہیں ان کی ان کی قابلیت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں ان کے ان کے انسان ہونے پر ہی ہم سوال اٹھا رہے ہیں کیا حق بنتا ہے ہمارا یہ ہم کو شوبہ نہیں دیتا مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کے سپنے ہمارے جیسے ہیں جذبات ہمارے جیسے ہیں ڈر بھی ہمارے جیسے ہیں ان کو ہم اپنائیں یاد رکھئے یہ ایک قدرتی بات ہے کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ پیدائشی ہے یہ چوئس یا نرنے کرنے کی بات نہیں شاید میں یا آپ بھی اس عوستہ کے ساتھ پیدا ہو سکتے تھے تو اپنے مند سے ڈر ہٹائیے اور قدرت کے اس پہلو کو بھی قبول کیجئے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں ملیں گی جے ہند ستی میو جے تے ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی کا یا حتم ماتی ہے ہر سو ماتی سے سب آیا ہے سب ماتی میں مل جائے گا قدرت ہے پگلا کمہار جانے کیسا گھڑا بانائے گا قدرت کی کرنی ماتی کو دکھا ہے سمجھے بھول ہے ماتی کے انسا کہ دے چھوٹے تیرے اصول ہے ماتی کو سیرے سے لگا کے کہ دے ماتی مجھے کو بھول ہے ماتی مجھے کو بھول ہے ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی کا یا حتم ماتی ہے غرسو ہر ساز نئے سرگا تھا یہاں گیتوں کی بھرمار ہے ہر گیت دل کو چھو جائے گا سوچ میں جو تھوڑا پیار ہے قدرت پر کستہ لگام یہ کیسا تیرا جنون ہے اب نہ لے ماتی من میں رہے یہ نفرک تیری فیزول ہے ماتی کو سیرے سے لگا کے کہ دے ماتی مجھے کو بھول ہے ماتی مجھے کو بھول ہے میری ماتی مجھے کو بھول ہے ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتی کا یا حتم ماتی ہے غرسو ماتی ماتی میں ماتی ماتی تو ماتھی ماتھی میں ماتھی ماتھی تو ترجمة نانسي قنقر